وفاقی حکومت نے گوانر پنجاب عمر سرفراز جیما کو برطرف کر دیا سپیکر پنجاب اسمبلی قائم مقام گوانر ہوں کے نوٹیفیکیشن جاری گوانر ہٹانے کی سمری کے دن پورے ہونے کے بعد ڈی نوٹیفائی کیا گیا صدر نے وزیراعظم کی ایڈوائز مسترد کی تھی آئین کے مطابق گوانر صدر مملکت کی رضا مندی تک عہدے پر قائم رہیں گے عمر سرفراز جیما نے قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا بد انتظامی کا بھی الزام نہیں عارف الوی کا شہباز شریف کو جواب صدر مملکت وزیراعظم کی ایڈوائز ماننے کے پابند اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں قانونی ماہرین کی رائے عمر سرفراز جیما گوانر پنجاب نہیں رہے برطرفی کے بعد پنجاب حکومت نے سیکیورٹی بھی واپس لے لی عمر سرفراز جیما کو گوانر ہاؤس میں داخل بھی نہیں ہونے دیا جائے گا پی ٹی آئی کے جو چیمن ہیں انہوں نے کہا کہ اس نواب سراج الدولہ کے جو تھے جو سپاہ سلار وہ نکلے وہ میر جعفر اور میر صادق پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش ہے اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے اگر اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں لے کر سختی سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خاصتہ بوچال آ سکتا ہے اس بات کا بھرپور نوٹس لیا جائے اس لمحے کو ہم کنٹرول کریں خدا نہ خاصتہ اگر بے قابو ہو گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا عمران خان نے اداروں کے متعلق زہر اگلا تقریر کا نوٹس لیا جائے شہبہ شریف کا مطالبہ قانون کے ذریعے راستہ نہ روکا تو پاکستان بھی شام لیبیا بن جائے گا اگر معاملہ بے قابو ہو گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا جس طرح کی سپورٹ لادلے کو ملی پچھتر سالہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی وزیراعظم شہبہ شریف کا قومی سمبلی میں خیتاب اسد مجید کے مراسلے کا بھی ذکر قفاداری اور غداری کی جو سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں ہم نے نیشنل سکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا خط میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیج گفتگو تھی وہ لیکن یہ غداری یا سازش کا انسر کہاں سے نکل آیا عمران خان کا اداروں کے خلاف بیان قومی سمبلی میں مزمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور ادارے میں درارے ڈالنے کے سازش کی پی ٹی آئی چیئرمین نے ملکی بقا کے زامن اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی وہ خود سب سے بڑے میر جعفر اور میر صادق ہیں خواجہ آصف نے سابق وزیراعظم کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے جن کو گالیاں دیتا ہو سکتا ہے انہوں نے انس خود سپانسر کیا ہو حوالہ دیتے ہیں یہ سراجو دولہ کا اور میر جعفر کا یہ خود سب سے بڑا میر جعفر اور میر صادق ہے پچھلے تین چار مہینہ میں کئی بار کوشش کیا ہے کہ اس ادارے کے اندر دڑھاڑیں ڈالیں عمران خان اب قومی داروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں یہ احتساب سے بچنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے سزا سے بچنے کے لیے داروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نفرت انگیز سیاست کسی صورت برداشت نہیں کریں گے آصف زرداری عمران خان خانہ جنگی کو ہوا دے رہے ہیں عمر بھر سازش کرنے والا فتنہ ملک کی سلامتی کے در پہ حلف پر قائم رہنے بار اداروں کو تماشا بنایا جا رہا ہے مریم نواز کا ٹویٹ شباز شریف نے کوئی ڈراما کیا کہتا ہے جی عمران خان نے کوئی پڑی فوج کی توہین کر دی جیلیون میرا جلسہ ہے شباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا وہاں صحیح معنی میں تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق کو اس ملک ہے وہ بڑا بھائی فوج کو برا بلا کہتا تھا اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا ہے اندر چونچو کرتا تھا اور بیٹی یہاں صرف بولتی ہے کیونکہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے وہ بھی فوج کو اٹیک کر رہی ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں وہ فوج کی بات کر رہا ہوں مجھے یہ بھی خبر ہے کہ جی عمران خان کو پکڑ لیں گے یہ جو بھی کریں گے اپنا ہی نقصان کریں گے اداروں کی توہین کے الزامات کا جواب آج جہلم جلسے میں دوں گا وزیراعظم نے ڈراما کیا نواز شریف مریم خود حملے کرتے ہیں الزام ہم پر لگاتے ہیں شہباز شریف اور ان کے بھائی اصل میر جعفر اور میر صادق ہیں حکومت نے مجھے گرفتار کرنے کا پلان بنا رکھا ہے عمران خان از خود نوٹس کسی کی خواہش پر نہیں بینچ کی مرضی سے لیا جاتا ہے آئینی بہران کو بھاپتے ہوئے نوٹس لینے کے لیے ججز کی رائے متفقہ تھی ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے معاملے پر بارہ ججز ایک ساتھ بیٹھے آئین کی تشریح آج کے لیے نہیں آنے والی نسلوں کے لیے کرنی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس آرٹیکل ترے سٹھ اے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماعت آج دت ملتوی عمران خان مسلسل عدالت پر سوال اٹھا رہے ہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائے کورٹ کامپرمائزڈ ہیں کیا دوہزار چودہ دھرنے میں پی ٹی آئی کو رات گیارہ بجے ریلیف نہیں ملا چیف جسٹس اتر من اللہ کے ریمارکس چیرمین پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائے کورٹ پر اعتماد ہے یا نہیں آج تک جواب چلت توہین مذہب کیسز کی سماعت ملتوی نواز شریف نے چودہ بار اداروں پر تمکید کی وزیراعظم شہبان شریف نے خود پر فرطے جرمائد نہیں ہونے دی میرا بتیجہ روز عدالتوں میں زلیل و خار ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام جماعتوں نے انتخابی عوامی رابطہ مہم شروع کر دی امران خان نے ساری زندگی انتشار اور فساد کی سیاست کی پہلے سیاستدانوں کو گالیاں دیتے تھے اب ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں آئی ایس پی آر نے سیاست میں نا گھسیٹنے کا واضح بیان دیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سیاسی مہازرائی سے سٹاک مارکٹ میں بہترین مندی چوتہ سو سینٹالیس پوائنٹس کی نمائیہ کمی ہنڈرڈ انڈیکس سینٹالیس ہزار تین سو ترانوی پوائنٹس کی سطح پر بند سرمایہ کاروں کے عربوں روپے ڈھوک گئے ڈالر نے کمزور روپے کو مزید پچھاڑ دیا انٹر بینک میں مزید نبوے پیسے مہنگا ایک سو ستاسی روپے تریپن پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی ایک روپے تیس پیسے اضافہ سے ایک سو اٹھاسی روپے تیس پیسے ہو گئی گرمی کی لہر کی فورکاسٹ ہو رہی ہے تو ہمیں یہ ایک چیلنج آئے گا ہمیں کچھ سخت فیصلے بھی کرنے ہیں وقتی طور پر قیمتیں اوپر جائیں گی بیکوز بینل قوامی تیل کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے روس سے تیل خریدنے کا کوئی کاغذ کوئی لائن روس سے گیس خریدنے کا کوئی کاغذ کوئی لائن موجود نہیں ہے یہ دعویٰ سرہ سر جھوٹا ہے خورم دستگیر کا بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا اندیا سخت فیصلے مجبوری آرزی طور پر نرخ بڑھانا نا گزیر لوڈ شیڈنگ سفر پر آ جکی عمران خان کا روس سے تیل و گیس خریدنے کا دعویٰ جھوٹا ایسے کسی تحریری معاہدے کا کوئی وجود نہیں وفا کی وزیر عمران خان کی باتیں قومی مفادات کے منافی یہ آئین اور ملکی سلامتی کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں انہوں نے چار سال انتشار اور انتقام کی سیاست کے سوا کچھ نہیں کیا یہ پاکستان کے سفیر بن سکے نہ کشمیر کے وزیراعہ پنجاب حمزہ شہباز کی پاک پتن میں میڈیا ٹاک دربار بابا فریدگن شکر پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی شیخ رشید کے بطیجے دس رودباد جل سے رہا ٹکی دالت نے مسجد نبوی کیس میں درخواست زمانت منظور کی وقوع سعودی عرب میں ہوا مقدمہ سیاسی انتقامی کاربائی کے سوا کچھ نہیں راشد شفیق کا موقف سند میں پانی کی چوری روکنے کے لیے نہروں پر رینجرز دائناتی کی زفارش صوبائی محکمہ داخلہ کا ڈی جی کو خات باس رفرات پر عملے کو حراسہ کرنے کا اقزام احسن اقبال کی زیرے صدارت سی پیکٹ پر جائزہ اجلاس جینی سرمایہ کاروں کے مسائل کو زیرے التفاہ رکھنے پر وفاقی وزیر کا اظہار برہمی منصوبوں میں سوست روی قومی جرم قرار انزا پل کی تعمیر میں چھے سے آٹھ ماہ لگیں گے آرزی پل دو ہفتے میں مکمل کیا جائے گا دولی بریج دو سے تین دن میں نصب ہوگا مقامی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں وزیر مواصلات اسد محمود کراچی پورٹ پر بحری جہاز سے سویابین منتقلی کے دوران حادثہ دو مزدور ہیچ میں گرنے سے جان بھاک بحری جہاز سے سویابین کے منتقلی کی جا رہی تھی فیصل سبسواری پی سی سی کی تیس لاک ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسیڈیت جاری رکھنے کا فیصلہ دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو، چینی ستر اور گھی کی قیمت دو سو ساٹھ روپے پر برقرار رہے گی قومی بچت کے سرمایہ کاروں کے لیے بڑی خبر شرائع منافع بڑھ گئی بہبود سرٹیفیکیٹ پر ایک اشاریہ چار چار سپیشل سرٹیفیکیٹ ایک اشاریہ چار ریگلر انکم پر شرائع اشاریہ نو فیصد بڑھ گئی حاج درخواستوں کی بزہولی شروع پندرہ ماہ کو قرآن دازی ہوگی اب تک سرکاری حاج کے اخراجات کا تائین نہ ہو سکا خرچ سات سے دس لاکھ روپے ہونے کا امکان اسلام آباد میں بادلوں نے رنگ جمع دیا بارس موسم خوشکبار بشاور اور خیبر میں بھی باران رحمت لاہور میں گردالو دھوائیں شہریوں کے چہرے کھل اٹھے موسیقی